السلام علیکم ہیلو ایبری بان میں ہوں امساس چینل سے کینیڈا لائپ اسٹائل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر آج نیو لاغ کے ساتھ تو آج میں اپنی پچھلی بہت ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تو وہ میں آج شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میری طبیعت جولائی میں بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو پھر جو ویڈیوز میرے پاس تیار میں نے رکھی ہوئی تھی وہ میں لگاتی رہی ہوں کیونکہ بس اس کو تو صرف اپلوڈی کرنا تھا تو یہ ویڈیو میں تیار ہی نہیں کر سکی تو یہ ہے چودہ جولائی کی ویڈیو چودہ جولائی کو تھا جلسہ سلانہ ہمارا تو بس وہاں جلسہ پر جا رہے تھے اور یہ انٹرنیشنل ہال ہے جہاں جلسہ سلانہ ہوا دو منٹ رکھ جیسے یہ جلسہ سلانہ کے سیکنڈ ڈے کی ویڈیو ہے جب ہم جلسہ سلانہ پر جا رہے تھے اور ہم لیٹ ہو گئے تھے اور اس آر کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ہم لیٹ ہو گئے جلسے کے دوسرے دن کی بس اتنی ہی ویڈیو بن سکی تھی اور سارا دن کے جزائر جلسہ سنتے رہے اور پھر کھانے کے وقت بھی میں لیٹ ہو گئی شروع میں جاتی تو ویڈیو بن جاتی ورنہ پھر کیونکہ عورتیں کھانا کھا رہی تھیں تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو ہوا یہ کہ جلسے کے دوسرے دن اینڈ پہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی درد ہونے لگ گیا میرے پیٹ میں لیف سائٹ پہ اور بہت درد ہوا پھر ہم فوراں میں نے اپنے میاں کو فون کیا اور وہاں سے پھر ہم سیدھے ہسپتال گئے اور ہسپٹل میں ڈاکٹر نے سیٹی سکین کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے کڈنی میں لیف سائٹ پر پتری ہے اور اتنی اس نے مجھے تکلیف دی کہ باقی جلائی کا پورا مہینہ جلائی کا پورا مہینہ باقی پورا ہاف مہینہ پندرہ دن جو ہے نا ہاف مہینہ میں نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس گردے کی تکلیف کی اتنی مجھے تکلیف تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اور اسی میں ظاہر ہے پھر گھر کے کام بھی یہ کرنے ہوتے ہیں ظاہر ہے ناشتہ بناو کھانا بناو چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن جو ہے نا بس یہ تھوڑی تھوڑی سی دیر کی ویڈیوز میں بناتی رہی ہوں لیکن اتنا مجھے درد تھا اس میں اور اتنی ہائی پوٹینسی کی دوائیاں میں کھاتی رہی ہوں کہ میں جو نا بس بے ہوش ہی پڑی رہی ہوں ان دوائیوں کو کھا کے کیونکہ اتنا پین تھا اتنا پین تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو سب مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ گردے کی تکلیف ایسی ہی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ہی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے اس تکلیف سے بس آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویسے الحمدللہ اب میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے اور ڈاکٹر نے اتنی دوائیاں جو دی ہیں اس میں یہی ہے کہ جو پتری ہے وہ ڈیزولو ہو کے نکل جائے آدھی رات کو ہم فارغ ہوئے تھے ہسپیٹل سے تو گھر واپس جا رہے تھے تو بس میرے میاں تو بیچارے بہت ہی تھک گئے کیونکہ ظاہر وہ تو جلسہ گاہ سے آکے مجھے ہسپیٹل چھوڑا اور پھر خود گھر گئے انہوں نے جا کے کھانا کھایا کھانا کھاکے کیونکہ کھانا تو ہم وہاں کھائی نہیں سکے کیونکہ جلسہ ختم ابھی بس ہوئی رہا تھا تو طبیعت خراب ہو گئی اور ہم ہسپیٹل آگئے سیدھے ہسپیٹل ہی آئے پھر میں میاں گئے جا کے انہوں نے گھر کھانا کھایا میرے کپڑے لے کر آئے کیونکہ میں نے اتنا ہیوی ڈریس پہنا ہوا تھا کافی ہیوی ورک تھا اچھا جو دوائیاں دی تھی نا ڈاکٹر نے وہ اتنی ہائی پوٹنسی کی تھی ہیں اور اس میں یہ تھا کہ یو وی ریس میں آپ نے نہیں اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ وہ سکن پہ ایفیکٹ کر سکتی تھی کیونکہ دوائی کا کچھ اثر ہی ایسا ہے اور اتنی زیادہ انسٹرکشنز تھی اس دوائی سے متعلق تو بہرحال میں نے ایک ہفتہ تو بلکل میں گھر سے نہیں نکلی تقریبا ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد میں تھوڑی سی دیر کے لیے واک کرنے گئی ہوں میں اپنی گلی سے نکل کے دوسری گلی میں گئی ہوں تو میں کھڑی ہو گئی تھک کے پھر وہاں پر میں تھوڑی سی ویڈیو گلی میں بنائی اور پھر میں واک کر تیوی واپس فوراں ہی گھر آ گئی کیونکہ مجھ سے نا واک بھی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے پھر ایکسرسائز کی ہے کیونکہ مجھے انتیس تاریخ کو ڈھولکی میں جانا تھا تو میں اس دن ڈھولکی میں گئی ہوں تو میری واپس آ کے پھر اتنی جسم میں درد اور اتنی میں ٹائڈ ہو گئی تو پھر میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کی تاکہ میں اپنے آپ کو دوبارہ سے سیٹ کر سکوں یہ دیکھیں یہ میرے الرجی ہو گئی دبائی کھانے سے حالکہ دبائی کا جو جو ہے نا احتیاطی تعدابی اس میں یہی لکھا ہوئے کہ آپ نے اس دبائی کے اس سے جو ہے نا یووی ریس سے بچنا ہے تو باہر نہیں جاری لیکن آج میں گئی تھی اس کے باوجود یہ الرجی ہو گئی مجھے دبائی سے دونوں ہاتھوں پہ آئی ہے دیکھیں اور بہت ہی برے طریقے سے ہے دیکھیں نظر آری ہے نا اس ساری الرجی اس دبائی سے ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے فوکس کرنا ہے پتری کو کہ پتری نکل جائے تو میں کہیں جان ہی رنگ بار آج گئی تھی اس پہ اپنی اپائنمنٹ پہ ڈاکٹر کو دکھایا اس نے انٹیبائٹک دی لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی تکلیف دے رہی ہے ایچنگ بہت ہے تو ایرر انٹیبائٹک تو دے دی ہے ڈاکٹر نے لیکن آپ لوگ بھی دعا کریں کہ میری یہ تکلیف کم ہو جائے بہت درد ہے میرے گردوں میں بھی اور بہت زیادہ ہے کیا بتاؤں اب تو بس دعا کریں آپ لوگ میں بھی کر رہی ہوں اپنے لئے آپ لوگ بھی پلیز میرے لئے دعا کریں کہ یہ تکلیف جلدی کا تو مجھے اور دوائیوں سے جو ڈاکٹر چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی دوائیاں دی ہیں کہ یہ پتری جو ہے یہ نکل جائے دوائیوں سے ہی زیادہ بہت چھوٹی ہے تو پور میلی میٹر کی تو اپریٹ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اپریٹ کیا جاتا ہے اتنی چھوٹی سی پتری کو تو بس جلدی ہی یہ ہو جائے نکل ریموو ہو جائے اچھا ہے تکلیف کم ہو جائے گی اور دوائیاں بھی کم کھانی پڑیں بہت زیادہ دوائی بھی نہیں مجھ سے کھائی جاتی ہے انٹی بائیٹیک یا کوئی بھی دوائی ہو بہت زیادہ دوائی بھی کھانی پڑیں آج کے ناشتے دواشتے تیار ہو گئی ہیں اور بس چاہ ڈالنے والی رہ گئی ہے آوازیں دے رہی ہوں بیٹے کو آنے ہی رہا اس کا کام ہی ہے یہ آوازیں دے دے کے اس کو بلانا پڑتا ہے چاہ کتنی زبدیس پہلی ہے نہ تو سٹرونگ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ دودھ والی اس میں لائٹ ہے دیکھیں کتنی مزے کی زندی ہے چلیں جی اگر آ جائیں پٹا پٹسے آ چلیں جی چنہ چاٹ بھی تیار ہے چاٹ تیار ہے چنہ چاٹ چھیک ہے ہم نے چاٹ بنا لی ہے آم بھی رکھ دی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ ہم نے سوہوسے رکھ دی ہے اپنی بیٹے کے لیے ہم نے دکھا لیا ہے یہ آدھا بچ گیا ہے یہ پیسٹری آدھی بچ گئی ہے یہ میرا پلاو تیار ہے بہت مزیدار سا اچھا میں اس کو یہ دیکھیں نہ مزے گا بنائے اور اس کو تھوڑی سی دیر بغیر ڈککن کے رکھوں گی نا تو یہ تھوڑا سا جو گیلا پنے یہ سارا برائی ہو جائے گا اور چاول نکھر جائیں گے سارے مزیدار یہ میرا مٹن پلاو ہے میں نے آج مٹن پلاو بنایا ہے بہت دل چاہ رہا تھا بہت دنوں سے اور میں نے تھوڑی سی ہری مرچے بھی ڈال لی ہے ہری مرچے میں پلاو میں ڈالتی نہیں لیکن میں نے ڈال لیا اور ادھر میں نے یہ رکھا گا ہے اس میں پانی زیادہ ہو گیا ہے اب میں اس کو ہاں کو کر دوں تھوڑا سا آگ بھی تیز کروں یہ میرا ملائی تککہ ہے پلاو تو کھا لیتے ہیں ملائی تککہ تو جب بنے گا تو بنے گا ابھی تو بھوگ لگ رہی ہے یہ دیکھیں بھئی یہ میرے تیارے ایک سائٹ سے بس دوسری سائٹ سے بن رہے ہیں لیکن پلاو کے آگے بس کسی چیز کی بھی وہ جہنا ضرورت نہیں ہے پلاو تو آج بس ختم ہے بھی بہت ہی مزیکہ تھا دو پلیٹے کھالی اتنا مزیکہ تھا بہت مزیدار ہے یہ میری ملائی بوٹی تیار ہے مگر یہ آپ کھانے کو دل نہیں کیونکہ پلاو اتنا زیادہ پلیٹ بھر کے کھالی ہے اتنا مزیکہ تھا کہ بس تو یہ بہت ہی بھر کے کھالی ہے اتنا مزیکہ تھے یہ بھر کے کھالی ہے یہ پتے یہ پاکستان میں ہمارے گھر میں ہوتے تھے بہت ہی بھر کے کھالی ہے اور انہوں نے لگائے پر بھی بھر کے کھالی ہے بھر کے کھالی ہے یہ دیکھیں میرے پیارے پھول لگے میں ہیں سورت لگ رہے ہیں سیمیں چلیں اچھا ہو گیا چلیں خود ہی کر لیں گے سرمت کو کس طرح لگائیں گے طبیعت خراب ہوئے نہ ہوئے کچھ بھی ہوئے عورت کے کرنے کے جو کام ہے وہ عورت نہیں کرنی ہے پھر آج چکن کوفتے بنا ڈالے چاہے کچھ بھی ہو گھر میں کھانا تو عورت نہیں پکانا ہے آج بنا لیا ہے ہم نے چکن اینڈ بینز پلاو یہ رڈ بینز ہیں اور اس کا ہم نے پلاو بنایا ہے مزیدار سا دکھا بنایا ہے اور یہ ہے چاری دکھا روشنی میں نظر آئے میں اس کو نکالتی ہوں بس دوست آیا تھا میرے بیٹے کا منٹریال سے وہ کچھ چیزیں میرے بیٹے نے بھیجی تھی تو اسے ہم پک کرنے آئے تھے وہ چیزیں اور میرے بیٹا کہنے لگا کہ میرے دوست کو آپ جو بھی پکایا ہے وہ دے دیں تو پھر ہم نے اس کو یہ چکن بینز پلاو اور ہم نے اس کو پیک کر کے دے دیا تو بس وہاں سے واپس پھر ہم گھر آئے تو راستے میں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا رات کا یہ سما اچھا آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں انڈیا گئی تھی ہاں میں دو ہزار چودہ میں انڈیا گئی تھی اور میں نے بہت انجوائی کیا تھا میں مریف الحال میرے پاس نہیں ہے تو مجھے کہیں مل جائے گی میرے بچوں نے کہیں سیف کیوئی ہے جیسے ہی ملی میں ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور ہم نے بہت انجوائی کیا تھا انڈیا میں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بارش ہو رہی ہے اور بارش میں ہی گروسری کی ہے ہم نے دیکھنا اور جہاں بھیگ گئی ہیں مجھے مجھے